اگر آپ کسی بھی قسم کے پودے کے بیچ کو دو دفعہ لگائیں گے تو وہ والا پودہ آپ کا بہت اچھی گروت کرے گا بہت زیادہ آپ کو پھل دے گا اور وہ پودہ صحت مند بھی ہوگا اور آپ کی ٹائم کی بچت بھی ہوگی اور آپ سیزن سے پہلے اپنے گھر کے اندر یا پیلیوں کے زمینوں کے اندر فروٹ حاصل کر سکیں گے بہترین یونیک آئیڈیا آپ کے لئے لے کے آئے ہوں تو وڈیو کو شروع کرتے ہیں میرا نام ہے تنویر احمد ایسٹری ہوم کچن گارڈننگ سے اتنی زبرت وڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں یہ شیئر کرنے والا ہوں میں ایک ورسیپ چینل بنانے لگا ہوں ورسیپ چینل کا کیا فائدہ ہے کہ آپ سب دوستوں کو بہت زیادہ فائدہ ہے مجھے بھی بہت زیادہ اس کی آسانی ہو جائے گی وہ یہ آسانی ہو جائے گی آپ کو بیج کا ایشو ہے آپ کو مٹی کا ایشو ہے آپ کو فائٹی لیزر اور کیمیکل وغیرہ کا ایشو ہے سپریے کیسے کرتے ہیں یا گارڈن کی ٹیم ٹو ٹیم آپ کو فوراں اپ ڈیٹ مل جائے گی ویڈیو دیکھیں ایک پروسیجر ہوتا ہے ویڈیو ریکوڈ کرنی ہے ایڈڈ کرنی ہے پھر اس کو اپلوڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو اگر اون دہ ٹائم میں آپ کے ساتھ کچھ انفرمیشن شیئر کر دوں تو وہ کیسا رہے گا آپ کے ورسائب پہ ہی آجے گا ورسائب چینل ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ وہ لنک میرا فالو کر لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا نمبر فون نمبر کسی کو بھی شو نہیں ہوگا نہ مجھے شو ہوگا اور میرا فون نمبر آپ کو شو نہیں ہوگا کسی بھی کی انفرمیشن پرائیویٹ کوئی بھی انفرمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی ورسائب چینل کا یہ فائدہ ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ اگر میں کہیں گیا ہوں اور مجھے سیڈ اچھے ملے ہیں کسی کے مجھے خاد اچھی لگی ہے یا مجھے کوئی نرسری والے سے پرانا گائے کا گوبر اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو فوراں آپ کو بتانی چاہیے تو میں فوراں اس کا ایک پکچر کھینچوں گا نیچے اس کے لکھ دوں گا اور فوراں آپ کے پاس آجے گا اسی دن اسی ٹائم اسی سیکنڈ میں آپ کے ورسائب کے اوپر یہ ساری چیزیں شو جایا کریں گی تو یہ مجھے تو بہت اچھا لگا ہے لیکن ابھی میرا ورسائب چینل بند نہیں رہا انشاءاللہ جلدی بن جائے گا جیسے ہی بنے گا تو میں اس کا لنک ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ضرور شیئر کرتا رہوں گا تاکہ آپ ورسائب چینل کو فالو ضرور کر لیں باتیں بہت لمبی ہوگی آج کی میری ویڈیو یہ تھی کہ اتنا زبردست آئیڈیا جو میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں کہ فرض کریں یہ میرے پاس ٹوماترو کا بودہ ہے اگر اس کا میں بیج لگاتا ہوں تو اگر اس کے دو دفعہ میں سیڈلنگ کروں گا تو آپ کو یہ بہلا بودہ بہت اچھا رزالٹ دے گا آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ دو دفعہ سیڈلنگ ہوتا کیا ہے یہی تو روکٹ سائنس ہے اسی روکٹ سائنس کو آپ کو سمجھانے آیا ہوں تاکہ یہ بہلی روکٹ سائنس اتنی ایزی ہو جائے کہ یہ ریڈی کھوتی بن جائے تو چلیں جی سب سے پہلے میں آپ کو اس کا فائدہ بتا دیتا ہوں کہ دو دفعہ سیڈلنگ سے ہوتا گیا ہے دو دفعہ سیڈلنگ سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ فرض کریں کوئی بھی سبزی نے سبتمبر میں لگنا ہے تو آپ سبتمبر میں اس کے بیج لگائیں گے وہ بھی جرمنیٹ ہوں گے اور اکتوبر میں جا کے کچھ پودے مٹی سے وائر آئیں گے پھر اکتوبر سے آگے آن ورڈ وہ چلیں گے اور جتنا اس کا ٹائم ڈیوریشن ہے تو ترنا وہ پورا کر کے آپ کو وہ سبزی پھل وغیرہ دیں گے لیکن فرض کریں کہ سبتمبر میں سیڈلنگ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے لیکن سبتمبر میں آپ کا اس سائز کا پودا ہو جائے اور آپ اس کو مٹی میں ٹرانس پلانٹ کر دیں تو کیا ہوا ایک ماہ آپ کا پورا بچ جائے گا مطلب ایک ماہ پہلے ہی آپ ہارویسٹ لے لیں گے اور ایک ماہ جو پڑا ہوگا اس کے اندر آپ ونٹر سیزن کی اور کوئی سبزییں لگا سکتے ہیں یا اگر گرمی ہے تو گرمی ہوگی کوئی اور سبزییں لگا سکتے ہیں اسی ٹائم کو مینج کر کے اس لئے تو گارڈنگ جدید ہوگی ہے اس لئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبزیوں والی دکانوں میں ہر وقت ہر سبزی مجود ہوتی ہے اکثر آپ گھروں میں بات کرتے ہوں گے کہ آپ تو یہ وقت آگیا کہ آپ کو سارا سال گو بھی مل جائے گی سارا سال ٹینڈیں مل جائیں گے سارا سال کریلیں مل جائیں گے وہ کیسے ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے اس میں کچھ تھیوری مختلف ہے وہ بھی انشاءاللہ کبھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پانیری جب آپ تیار کرتے ہیں تو چھوٹی سی جگہ پہ ہوتی ہے آپ کو کیر کرنا ہی ہوتا ہے کوئی اس کے بار اگر انسیکٹ ویرہ لگج ہے تو آپ 1.5 لٹر بوٹل کے اندر سپری بنا کر وہ ایک ہی جگہ پہ کر سکتے ہیں اتنے لمبے چوڑے آپ کو کیا رہی ہوگا اندر گملوں کے اندر الگ لگ سپری کرنے بھی ضرورت نہیں پڑتی پانیری تیار ہوگی اب جو ہم پہلا بیج لگاتے ہیں اس سے ایک چھوٹا پودہ سیڈلنگ بن جاتی ہے یہ دیکھیں یہ میرے چھوٹے چھوٹے پودے بن گئے یہ بھی ابھی اس کو بھی ہم سیڈلنگ بولیں گے تو جب یہ سیڈلنگ بن چکے تھے تو میں نے ان کو لگ لگ گلاسز کے اندر ٹرانسپلانٹ کر دیا تھا یہ دیکھیں لگ لگ کیوں کیا جب ان کو میں نے گلاسز کے اندر ٹرانسپلانٹ کیا تو یہ سٹیج ہے بیجوں کی دوسری دفعہ ایک ہی پودے کو میں نے دوسری دفعہ جرمنیٹ کروایا ہے وہ کیسے کہ چھوٹے گملے میں پہلے کٹھے سارے بیج بکھیر دیا پودے وہاں سے اگے پھر وہاں سے وہ والی سیڈلنگ کو نکالا اور ایک ایک گلاسز کے اندر ٹرانسپلانٹ کر دیا اب ایک گلاسز کے اندر ٹرانسپلانٹ کیا دیکھیں پودوں کا سائز بھی بڑا ہو گیا اب یہ سیڈلنگ ٹو سٹیج پر موجود ہے بہت سارے دوست کہہ رہے ہوں گے یہ تو پودے ہیں تنویر بھائی سیڈلنگ بول رہے ہیں بیسیکلی پنیری والے پودے جتنے بھی ہوتے ہیں جب تک وہ چینج سے چھوٹے ہیں چینج میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں چینج سے چھوٹے ہیں تو وہ سیڈلنگ کی سٹیج کے اوپر آتے ہیں اس کو آپ سیڈلنگ بول لیں گے سمجھ لگی ہوگی آپ کو اچھے طریقے سے میں نے گلاسز کے اندر ان کو ٹرانسپلانٹ کیا اب ہوا کیا کہ اس گلاس کے اندر اگر میں نے فرٹی لیزر آئیڈ کرنی یوریا ڈالنے ہیں ایک گلاس کے اندر کتنی دانے آئیں گے چار پانچ چھ سات اتنی دانے آئیں گے اگر میں اس ایک پودے کو وہ ڈریکٹ پانیری سے بڑی جگہ پہ ٹرانسپلانٹ کر دیا تھا تو مجھے خاد بھی زیادہ دینا پڑنی تھی اور میری خاد زیادہ بھی زائیہ ہونی تھی اور پیسے بھی میرے زیادہ زائیہ ہونے تھے اور پودے کی گروہ اتنی ہونی تھی جتنی اس گلاس کے اندر ابھی تک ہو چکی ہے اب اس کو میں تیسری دفعہ پودے کو نکال کر ٹرانسپلانٹ کر دوں گا بڑی جگہ پہ جہاں پہ ہم نے ان کو لگانا ہے گملوں میں کیاریوں میں ٹوکریوں کے اندر کوئی بھی آپ نے چیز رکھی ہوئی ہے یہاں آپ کی زمینے ہیں ان کے اندر اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ تیسری دفعہ پودوں کو ٹرانسپلانٹ کر دیں گے پھر یہ سیڈنگ والی سٹیج سے باہر نکل چکے ہوں گے بچپن والی سٹیج سے باہر جا چکے ہوں گے تب تک یہ مچور ہو جائیں گے جو موسم کا افیکٹ ہوتا ہے وہ ان کے اوپر نہیں بڑے گا کیسے اگر گرمیوں میں آپ سیڈنگ کرنا چاہتے ہیں فول گرمی ہے آپ بیج لگائیں گے آپ کو پتہ پودے برن ہونا شروع ہو جاتے ہیں کچھ بیج آپ کے مٹی کے اندر ہی خراب ہو جاتے ہیں ہیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کیا کریں گے ایک چھوٹے سے گملے کے اندر پنیری تیار کریں گے کسی گرین نیٹ کے نیچے درست کی چھاؤں کے نیچے پنیری کو تیار کریں گے اگر آپ ڈریکٹ سان لیٹ کے اندر رکھیں گے تو ابھی بھی فیلڈ کے اندر یا گھروں کے اندر فل دھوپ آ رہی ابھی بھی موسم چینج نہیں ہوا تو ابھی بھی موسم چینج ہونے میں دس پندرہ دن ہے اگر نہیں بھی ہونا دس پندرہ دن کے اندر موسم چینج لیکن پودے کو آپ اتنا کر دیں بچے کو اتنا بڑا کر لیں کہ وہ باہر کی سکتی ہیں جھیل سکے تو اسی وجہ سے پھر اس کی سیڈلنگ نمبر ٹو کر دیتے ہیں مطلب ایک چھوٹے چھوٹے گلاسز کے اندر سب کی جڈے باہر روٹس باہر آئیں گی اب آ لگے گی تو آپ کے سارے کے سارے پودے خراب ہو جائیں گی آپ دیکھیں یہ پودے اگر بڑے بھی ہو گئے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے میں کیا کروں گا سمپل ہے یہ مٹی سمیت ہی بڑی جگہ پر لگا دوں گا اس کو الٹا کروں گا پیچھے سے اس کو نکالوں گا اور ٹرانسپلانٹ کر دوں گا اس کی جڈے بھی مٹی سے باہر نہیں آئیں گی اب یہ پودے میرے اس سٹیج بھی آ چکے ہیں کہ میں اس کو اپن فیلڈ میں لگا سکتا ہوں اب سردیئے اس کے اوپر یا گرمیئے اس کے اوپر افیکٹ نہیں ڈالیں گی دیکھیں جی ایک ہمارا خال کا بچت ہوگی ایک ہماری ٹائم کی بچت ہوگی اگر کوئی انسیکٹ کی سپریے کرنا پڑتی ہے اس کی بچت ہوگی بلکل ممولی آپ کو ڈالنا پڑے گی اور ایک آپ کو گوڑی کرنے کی بچت ہوگی گوڑی بھی نہیں کرنی بس ہاتھ سے اگر کوئی کچھ نکلا ہویا تھا آپ یوں نکال سکتے ہیں گوڑی بھی نہیں کرنی پڑے گی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا صرف ایک ہی چھوٹی جگہ کے اندر آپ سارے پودوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ کچھ ڈیموں کے لیے یہاں رکھیں میں نے کافی زیادہ پودے ٹرانسپلانٹ کیے ہوئے اس طرح تو ان کو میں تیسری سٹیپے جب ٹرانسپلانٹ کروں گا تو اس مٹی کے اندر اگر آپ کیمیکل خاد استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈی اے پی خاد مٹی کے اندر مکس کر کے پھر پودوں کو ٹرانسپلانٹ کریں گے اگر ڈی اے پی نہیں ہے تو ان پی کے آپ تھوڑی سی کم ڈال کر مٹی کے اندر مکس کر کے پودوں کو ٹرانسپلانٹ کر دیں گے بہت سارے لوگ ایک ہی سوال یہ پار بار پوچھتے ہیں کہ پانی کیسے دینا ہے سیمپل سا فارمولا ہر وڈیو میں میں بتاتا رہتا ہوں دیکھیں جب آپ کو لگے کہ نمی بلکل ہلکی سی رہ گی مطلب پودا جو مٹی ہے وہ ڈرائے بھی ہے اور نہیں بھی ڈرائے تو اس کنڈیشن میں آپ پانی دوبارہ دے سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ مٹی ابھی گیلی ہے تو پھر پانی آپ نے نہیں دینا چاہے وہ چار پانی دن گیلی رہے اگر مٹی چاہے آپ کی ایک دن میں ڈرائے ہوگی ہے تو آپ شام کو دوبارہ پانی دے سکتے ہیں پودوں کو یہ بھی کلیر ہو گیا ایوب کا آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سامنے لگی ہوگی سیڈلنگ نمبر ٹو کی یہ سیڈلنگ نمبر ٹو سے ہوتا کیا ہے کہ فروڈ بہت اچھا ملے گا آپ کو ٹائم سے پہلے مل جائے گا پودے کی سیت بہت اچھی رہتی ہے جن پودوں نے مرنا ہوتا ہے وہ شروع میں مر جاتے ہیں جیسے یہ دیکھیں ابھی میں نے سیڈلنگ نمبر ٹو کی تھی گلاسنگ کے اندر ٹرانسپلانٹ کیے تھے یہ پودے میرے مر چکے ہیں اب اگر ان کو میں بڑی فیلڈ کے اندر لگا دیتا کیاروینگ کے اندر لگا دیتا تو ان کو کور کرنے کے لیے پھر مجھے اس جگہ سے نکالنا تھا پھر کوئی پودہ اگانا تھا پھر وہاں لگانا تھا تو میری وہ جو جگہ ہے وہ ضائع ہو جانی تھی کیونکہ دوسرے پودے تو آگے نکل جانے تھے وہ جگہ ابھی تک خالی ہو نہیں تھی تو اس کے لیے کرتے ہیں کہ فرض کریں آپ نے دس گملوں کے اندر پودے لگانے تو آپ کم سے کم چودہ بیج لگائیں گے یا پندرہ بیج لگائیں گے ان میں سے ایک آدھا نئی جرمنیٹ ہوگا کم سے کم تیرہ بیج آپ کے جرمنیٹ ہو جائیں گے تین پودے آپ کے پاس اضافی ہوئے پھر آپ ان کو یہ چھوٹی پنیریوں میں ٹرانسپلانٹ کر لیں گے ایک گلاس کے اندر ٹرانسپلانٹ کرتے ہوئے اس کے بعد اگر کوئی ایک آدھا مرتا ہے جیسے یہ مر گیا میرا پودہ تو کیا ہوا مر خب کے تو کیا ہوا ایک آدھا پھر بھی آپ کے پاس اضافی بچ جائے گا آپ نے جب بڑے گملوں کے اندر کو ٹرانسپلانٹ کر دیا خدا نہ کہا ساں کوئی وہاں پہ ایک پودے ہے کہ ایک آدھا کوئی ایک آدھی ڈیتھ ہو جاتی تو پھر کیا کریں گے پھر جو آپ نے اضافی ایک پنیری تیار کر کے رکھی ہوگی بہت ایزی کام ہے گارننگ کرنا اتنا آسان ہے بہت ایسان ہے انشاءاللہ آپ جب گارننگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دعائیں ضرور دیں گے مجھے امید ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ اس کو شیئر بھی کریں گے یہ والی انفرمیشن کو اس انفرمیشن کے اوپر بہت ساری لمبی ویڈیو بن سکتی ہے لیکن وہ پوری لمبی ویڈیو بنانے کے لیے ٹائم بہت زیادہ لگے گا پھر کبھی کبھی ساتھ ساتھ میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو ہم ملتے ہیں نیکس ویڈے کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ بائی بائی